اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے کا تاؤں ٹھیک ٹھاگ ہوں تو آج جو ہے وہ میں ایک ٹیٹوریل لے کے آہوں میرے پاس ہے جی پیٹی سی الکیک موڈم جو کہ ڈی لنک ڈی ایس ایل ستہی پچاس یو ہے اس کے اندر آج ہم جو ہے وہ ٹینڈا کا سوری ڈی لنک کا جو ہے نا ٹینڈا کا سوفٹ ویئر وہ اس کے اندر ہم کریں گے تو میں اپنا جو ہے وہ بروزر اوپن کر لیتا ہوں راوٹر جو ہے وہ وائر کے ذریعے آپ کا جو راوٹر ہے نا وہ وائر کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے نہ کہ وائلس اگر وائلس لی ہوگا تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کا راوٹر جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا موڈل جو ہے وہ تقریباً دوہزار پندرہ سولہ یا ستارہ ہونا چاہیے اس سے جو اوپر لیٹسٹ موڈل ہے اس کے اندر یہ سوٹوئر انسٹال نہیں ہوتا تو میں یہاں پر اس کا آئی پی ٹائپ کر لیتا ہوں اور راوٹر کو جو ہے وہ اکسیس کر لیتے ہیں تو یہ جیس کا ڈفالٹ جو یوزرنیم پاسورڈ ہو وہ میرے پاس آر ایڈی سیو ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو یہ اس کے اندر جو ابھی فرم ویر ہے وہ پیڈی سیل کا ہے تو ہم نے جو ہے وہ اسے اپگریڈ کرنا ہے اب تو سیمپلی اپگریڈ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے منیجمنٹ میں منیجمنٹ میں جانے کے بعد آپ نے کرنا ہے جی اپ ڈیٹ سوفٹ ویر اب اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس کی فائل کی ضرورت پڑے گی تو اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے جا کے جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ تقریباً سات ایم بی کی فائل ہے تو میں جو ہے وہ اسے میں نے ڈسکٹوپ پہ رکھی ہوئی ہے آپ کی جہاں پہ ہوگی آپ نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ پک کروانا ہے تو میں یہاں سے سیمپلی جو ہے وہ کروں گا چوائس فائل یہاں پہ جانے پہ میری ڈسکٹوپ کے اوپر پڑی ہے تو میں وہاں سے جو ہے وہ اسے اوپن کروں گا تو یہ جی میں نے یہاں سے جو ہے وہ اسے اوپن کروا دیا اب آپ نے جو ہے وہ یہاں سے کرنا ہے اپ ڈیٹ سوفٹ ویر پہ جیسے ہی ہم اپ ڈیٹ سوفٹ ویر کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ سوفٹ ویئر ہونا شروع ہو جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں جی یہ جی میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے اب جو ہے وہ یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا سوفٹ ویئر جو ہے وہ اس کے اندر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ڈی ایس ای راوٹر اپ ڈیٹ تو یہ دوہزار پندرہ سولہ ستارہ کے مارڈل کے اندر جو ہے نا یہ سوفٹ ویئر ہوتا ہے دوسرا جو کوئی بھی ہے نا اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے کافی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے لگ لگ مارڈل کے اندر لیکن نہیں ہوا اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے اس کو جو ہے وہ سمپلی ڈونلوڈ کر لینا ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ راوٹر کو وائر کے ساتھ کنیکٹڈ کرنا ہے نہ کہ وائرلس اگر وائرلس کے اوپر کریں گے تو پھر یہ آپ کا جو ہے وہ ورک نہیں کرے گا اور راوٹر بھی آپ کا اس میں جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو جی سوفٹ ویئر ہمارا ہو رہا ہے تقریباً ففٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ ہو گیا ہے جیسے یہ ہوگا تو اس کا جو ہے وہ آئی پی بھی چینج ہو جائے گا ایک کا ڈیفالٹ سیٹ اپ جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر اس کا جو آئی پی ہے وہ وان ڈاٹ وان ہو جائے گا اور اس کا جو مین پیج ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی گریڈ کی ویڈیو بھی میں بناوں گا تو فیلحال جو ہے وہ اپ ڈیٹ کے اندر میں نے بنائی ہے تو جی ہمارا یہ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو جانے لگا ہے دوستو مارڈل نمبر جو ہے وہ بھی میں اس کا آپ کو سکرین کے اوپر منشن کر دوں گا تو مارڈل نمبر جو ہے وہ بھی آپ نے لازمی کنفرم کر لینا ہے کہ کون سا مارڈل ہے تو یہ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سو فیسز کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ بیک پر کلک کرتے ہیں سوری اس کو جو پیج ہے وہ ریفریش کر لیتے ہیں ایک بار یہ تھوڑا سا نا لوڈنگ لے رہا ہے ابھی اپنا سیٹ اپ کمپلیٹ کرنے میں تو میں سیمپلی یہاں پر آئی پی لگا کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا راوٹر جو ہے وہ کنورٹ ہوا ہے یا نہیں تو لے جی ماشاءاللہ سے ہمارا راوٹر جو ہے وہ ٹینڈا کے سوفٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہے تو اس کی آئی پی جو ہے وہ وان ڈاٹ وان ہوئی ہے اور اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایڈمن ایڈمن ہی ہوتا ہے جیسے ہی میں نے یوزر نیم اور پاسورڈ ایڈمن ایڈمن لگایا تو یہ جو ہمارا پیج ہے یہ اوپن ہو چکا ہے یہ اس کا مین پیج آ جاتا ہے یہاں پر سیمپلی جو ہے وہ آپ آٹو پہ رکھنا آٹو پہ رکھ لے ورنہ ایتھرنیٹ پہ رکھیں یہاں پر بریج کی اپشن ہے آئی پی ہو کی ہے تریپل پی ہو کی ہے اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالے یہاں سے آپ اس ایڈی کا جو ہے وہ نام وغیرہ اور پاسورڈ رکھ سکتے ہیں صرف اس کا جو ہے وہ مین پیج کیو پر سارا کام ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وین لین فور یو ایس بی کے ساتھ والی جو پورٹ ہے نا اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ والی کیبل لگانی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اپنا تریپل پی ہوئی کا کنیکشن ڈائل کرنا ہے تو میں ابھی جو ہے وہ آپ کو کوئی آئی ڈی ایک لگا کے چیک کروا دیتا ہوں میرے پاس شاید کوئی آئی ڈی ایک موجود ہو تو یہاں پر جو میں نے آئی ڈی لگا دی ہے سیمپلی اس کو جو ہے وہ سیو کرتے ہیں تو اب جو ہے وہ میں انٹرنیٹ کی جو ہے وائر اس کے اندر پلک کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو پورٹ کے اندر کیبل میں نے نہیں لگائی تو اس لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈس کنیکٹڈ شو کروا رہا ہے تو جیسے میں اس کے اندر جو ہے ویورز انٹرنیٹ کی کیبل پلک کروں گا تو میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ چل جائے گا سیمپلی تو جی یہ میں نے اس کے اندر انٹرنیٹ کی کیبل پلک کر دی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو شو ہو جائے گا اور آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی چل جائے گا تو سیمپلی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے وہ کنیکٹڈ کی اوپشن آگئی ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا کنیکٹڈ ہو چکا ہے یہاں پر بھی ابھی نو انٹرنیٹ دکھا رہا ہے تو چلے بروزنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی چیز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چیز چل رہی ہے یا نہیں تو جی سیمپلی ہمارا یہاں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی چل چکا ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں جو نو انٹرنیٹ ختم ہو گیا اس کا تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا ایسی ہماری ویڈیو کے لیے میرا چینل فیاض بھی لوگ جو ہے وہ سسکرائب کر لیں اس پر جو ہے وہ میں ساتھ ہی انٹرنیٹ کی بھی انفارمیشن دیتا رہتا ہوں تو پھر سے کہہ رہا ہوں اس کا جو ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اپنے وہاں سے جا کے جو ہے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور سیم جو پرسیس میں نے بتایا ہے ویسے اس کو جو ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے سوفوئر کو تو ملتے ہیں جی کسی نیو ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ